کوئی بھی انسان شروع سے کرمنل نہیں ہوتا یا تو اسے حالات بنا دیتے ہیں یا کچھ ایسی مضبوریاں آ جاتی ہیں کہ اسے وہ بننا پڑتے ہیں یا یہ سسٹم اسے بنا دیتے ہیں یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو سیریز ہے رنگ باز فیر سے اس میں یہ چیزیں دکھائی گئی ہیں میں بات کر رہا ہوں رنگ باز فیر سے جسے ڈائریکٹ کیا ہے سچین فارٹک نے جس کے اندر کاسٹ ہے جمی شیر گل سسان شنگ شرد کیل کر گل پانانگ جسان آیوب اب اس کی اگر ایک میں آپ کو شنگشپ میں چیز بتاؤں تو یہ جو کہانی ہے جی فائف پہ جو ریلیز کی گئی ہے یہ ایک ریل ایونٹ ہے جو ایک لائف ہے آنند پال جو راجستان کا ایک ڈون ہے جس کی دوہزار سترہ میں ایک انکاؤنٹر کے دوران موت ہوئی مار دیا گیا تو اس کے اوپر یہ ادھاریت ہے کافی سارے اس کے اندر نام چینجز کیے گئے ہیں آنند پال کے جگہ آمر پال کیا گیا ہے یا پھر ایک لیڈی ڈون جو اس وقت ہی اس میں جو ہے گل پانانگ اس نے اسے نبایا تو یعنی کافی سارے کریکٹر اس کے اندر ملتے ہیں جگہیں بدلے گئی ہیں نام بدلے گئے ہیں لیکن جو سیچویشن ہے جو کہانی ہے وہ سیم تو سیم رکھی گئی ہے میں نے یہ اس کا ریویو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پڑھا ہے نیوز میں کہ بھئی یہ کیسی ہے یونیورسٹری کا ٹوپر ہے وہ اپنی گریجوشن کمپلیٹ کر کے یو پی ایس سی کا ایگزام دے کے آئی پی ایس آفیسر بننا چاہتا تھا دیش کے لئے کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ ایک راز نیتاؤں کے بہکاوے میں آ کے ایک چھناو لڑتا ہے جس میں ہارنے کے بعد اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں چار مہینوں کے لئے اور چار مہینوں تک اس کے اوپر اتنا ٹورچر کیا جاتا ہے اس انسان کو اس کا بلکل مانسک سنتولنج جو ہوتا ہے وہ جو سوچتا ہے وہ بلکل ہی نظریہ دیکھنے کا نظریہ بلکل ہی بدل گیا ہوتا ہے مطلب کہ جب وہ گھر پہ آتا ہے اپنی ساری ڈگرییاں جلا دیتا ہے اپنی ساری کتابیں جلا دیتا ہے یہ جو امر پال ہے جسے پلے کیا ہے جیمی سیرگل نے سٹارٹنگ میں اگر میں شروع سے بتاؤں کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے ایک کولیج میں پڑھنے والا ایک چھاتر جس میں جب یہ وقت دکھایا گیا ہے کہ جات اور راجپوتوں کے بیچ میں راجستان میں کس کا ورچہ سو ہے اس کے اوپر یہ لڑائی چلتی تھی تو بہت ساری لڑائیاں ہوتی تھی وہاں پر میں نے ایسا کبھی سنانی ہوتی ہوں کہ شاید مجھے نہیں پتا میں نے ایسی کچھ چیزیں پڑھی نہیں ہے ایک چیز تو تہہ کہ یہ سیریز دیکھنے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یار آپ پڑھ کیوں رہی ہیں جب جیسے انسان کے ساتھ ہوا امرپال کے ساتھ کہ بھی اس انسان نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا یہ انسان صرف اور صرف اپنے یوپی ایسی کی تیاری کر کے آئی پی ایس آفیسر بننا چاہتا تھا دیش کے لئے کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن اتنا زیادہ کرپشن ہونے کے قارن اس انسان کو ساتھ اتنا کچھ ہوا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ایک کرمنل بن جاتا ہے اپنے سارے سپنے چھوڑ دیتا ہے سیمنٹ کی فیکٹری ہوتی ہے اس کی سارٹنگ یہ بقاعدہ نیوز میں تو تھا کہ اس کی شروع میں جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی ریال لائف میں بھی ایک سیمنٹ کی فیکٹری ہوتی ہے اس میں کام کر تو اس کی چلا رہا ہوتا اچھے کیسے چل رہی ہوتی ہے لیکن کیسے چیزیں پلٹتی ہیں کیسے اس کو کرمنلیٹی میں جانا پڑتا ہے ایک اور چیز میں بتا دوں جیسے کی رازپوت اور جات کے بیچ میں اس میں لڑائیاں دکھائی گئی ہیں بہت زیادہ یعنی ایک جات اور رازپوت دونوں ایک ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں ایک ساتھ بات نہیں کرتے ہیں تو وہاں پہ امرپال اور جیرام گودارہ جو ایک جات ہے وہ اس کا وہ تیری وجہ سے بچا ہے تو آج کے بعد جو یہ جیون ہے وہ تیرے لیے ہی ہے تو وہ اپنی دوستی بلکل پکے سے نہیں بات ہے ایک بات تو پکا ہے کہ یہ سیریز دیکھنے کے بعد آپ کیا جو پولٹکس ہے پولٹکس دیکھنے کا پولٹکس میں جانے کا یا پولٹکس کے بارے ہم جو سوچتے وہ اتنا نیچینج ہونے والا ہے کہ آپ کو نفرت ہو جائے گی پولٹکس سے کیونکہ اس میں اتنی زیادہ گندی پولٹکس راجنیتہ ہیں جتنے بھی راجنیتہ ہیں سارے کے سارے کرپٹ دکھائے ہیں پولیس ایون پولیس کرپٹ دکھائی گئی ہیں اور جو راجنیتی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس حد تک نیچے گر گئے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر یقین نہیں ہونے والا یہ سیریز اس سیریز میں سب کچھ وہ دکھائے گیا ہے ایک ایونٹ ایونٹ تو کیا کہوں گا ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ جیرام گودارہ جو کافی ٹائم ہوتے ہیں کہ جب جیل سے اس کو باہر نکالتا ہے چار مہینے کے لئے جب امرپال کو جیل ہوتی ہے تب جیرام گودارہ اس کی ہیلپ کر کے امرپال کے ہیلپ کر کے اس کو باہر لے کے آتا ہے اس کا ہر کام میں ہاتھ بڑھاتا ہے ایونٹ ایلیکشن لڑنے میں جیل سے نکالنے میں کوئی بھی مسیبت آتی ہے تب بھی یہ بندہ بیچ میں کھڑا ہوا ملتا ہے مطلب کوئی بھی گولی آئے گی تو جیرام گودارہ بیچ میں آئے گا کہ اس کو گولی لگ جائے تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد یہ اتنی پکی دوستی ہوتی ہے کسی کو یقین نہیں ہوتا کہ جاٹ اور راجپود وہاں پر اتنی پکے دوست بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک انسیڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ امرپال امرپال سنگھ ایک ویکتی کو بہت ماندے تو وہ ویکتی جیرام گودارہ کو کچھ بول دیتا ہے کیونکہ وہ کاسٹ کو بہت مائنے رکھتا ہے کہ ہاں جارٹ الگ ہوتے ہیں راجپود الگ ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں کو انہوں نے بہت اس کے جب امرپال کے گھر پہ جاتا بہت کچھ بول دیتا ہے تو جو بات جیرام گودارہ کو بہت چوبتی ہے جب ایک رازنیتی کے لیے امرپال وہاں پہ کچھ نہیں گئتا تو جیرام کیا کرتا ہے قتل کر دیتا ہے اس انسان کا تو اس کے بعد امرپال جیرام گودارہ کو بلاتا ہے ایک جگہ پہ جہاں دوست وہ ملتے تھے پہلے تو وہاں پہ اس کو وہ گولی مار دیتا ہے امرپال جیرام کو گولی مار دیتا ہے ایک ایسے انسان کو جو اس کے ہر راست اس کے ایک دشمن اس کے بیچ میں وہ کھڑا رہا ایک ڈھال بن کے جیرام گودارہ کی کوئی بیٹی نہیں تھی کوئی اولاد نہیں تھی مطلب اپنے جو امرپال کی جو بیٹی تھی اسی کو اپنی بیٹی سمجھ کے بہت اس پہ جان چڑکتا تھا تو یہ جب یہ جو سین ہوا نا یہ جو واقعہ ہوا تو مجھے یقین نہیں ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان رازنیتی میں جانے کے لیے جو جو امرپال نے جو کیا یہ صرف اور صرف اس بیٹی پہ کیا کیونکہ وہ رازنیتی میں جانا چاہتا تھا کیونکہ اگر وہ جات کو مارے گا تو اس کا راج پوتوں میں ورچہ سے بڑھ جائے گا لوگوں کو لگے گا کہ ایک راج پوت نے اپنے وعدے کے لیے ایک اپنی دوست کو نہیں چھوڑا تو راج پوتوں میں کتنی اس کی شان بڑھ جائے گی ایسا ہوا بھی تو یہ جب واقعہ ہوا جب جیرام گودارہ کو امرپال نے مار دیا تو میں شروع سے لے کے جب وہ سین جو ہوا تھا آخر تک میں یہ سوچتا رہا نہیں اس میں کہیں نہ کہیں ٹوچٹ آنے والا ہے یہ یہ لاسٹ میں شاید ہمیں بچا ہوا ملے گا یہ شاید سب کا سب یہ کھیل تھا لیکن میں اس کے اوپر لاسٹ تک یقین نہیں کر بایا یہ سب دیکھنے کے بعد انسان کا دوستی کے اوپر سے وشواس اٹھ جائے گی ایک انسان جس نے سب کچھ کیا اس کے لئے اور وہ اس کو گولی مار دے رہا ہے اتنا نفرت آپ کو پولٹکس کے پرتیس کے اندر یہ ڈال دیں گے یہ ایسا انسیڈنٹ مجھے دیکھ کے سب سے زیادہ جو افیکٹ کیا نہیں یہ والا جو انسیڈنٹ مجھے اس نے افیکٹ کیا کہ بھی ایک دوستی کے لئے ایک انسان نے کیسے راجنیتی میں جانے کے لئے اس نے اپنے ہی ایک ایسے دوست کو مار دیا ہے اور سیریز دیکھتے دیکھتے ایک ٹائم آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ آپ کی فیملی کی کتنی اہمیت ہے آپ کے ماں باپ کی آپ کی لائف میں کتنی اہمیت ہے آپ کتنے آگے جا چکے ہیں آپ کتنے اکیلے پڑ چکے ہیں کہ اب یار شاید اپنے میرے ماں باپ کے ساتھ میں ہوتا ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے ایک ٹائم آتا ہے تو دیکھو یار مجھے وہ فیل ہوا کیونکہ جب یہ اکیلا پڑ گیا ہوتا ہے امرپال تو اس کو مارنے کے لئے اس کا انکاؤنٹر کرنے کے لئے جو بھیجی جاتی ہے پولیس جو گرہ منتری ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی مارو اس کا انکاؤنٹر وہ جندہ نہیں آنا چاہیئے باوجود اس کے کہ امرپال نے وہاں کے ہائی کورٹ میں یہ ارجی دی ہوتی ہے کہ میں آتمس مرپن کرنا جاتا ہوں پریزیڈنٹ کو یہ ارجی دی ہوتی میں آتمس مرپن کر لیکن پھر بھی امرپال پہ گولیاں چلا جاتی ہیں اس کو مار دیا جاتا ہے تو وہ جب مر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ محسوس ہوتا ہے کہ یار انسان کرمنالٹی میں آکے کہ کتنا آ گیا آ گیا کہ اسے اپنے اپنی سب فیملی کو یہ بات وہ بولتا ہے بھی کہ کتنا سب کچھ اس نے اپنے سب پیچھے چھوڑ دیا میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کہ آنند پال نے یا جو امرپال ہے جو اس نے کیا وہ سب صحیح تھا دیکھو یار جو بھی اگر آپ غلط راستے پہ چلتے تو اس کا انجام بے شک غلط ہی ہوتا ہے لیکن یہ سوال وہاں پہ بھی اٹھتا ہے کیا سسٹم نے اس انسان کے ساتھ کیا کیوں ہر بار یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ یار وہ چار مہینے کے لئے جیل میں ہی گیا تھا اس کے اوپر کرمنیلٹی کے چار لگ جاتے ہیں یار یوپیسی مطلب کی گورنمنٹ جوب پانے میں بہت پروبلم ہوتی ہے یوپیسی میں جانے کہ کوئی بھی آپ کے پیچھے چارجز نہیں ہونا چاہیے اس کے چارجز ہٹانے کے لئے کیا کیا کرنا پڑا ہے تو ایک طریقے سے راستہ رک جاتا ہے اب کہو کہ یار نہیں اس کو کرمنیلٹی میں نہیں جانا چاہیے تھا کہ اسے ایک یوپیسی کا پھر سے پرپریشن کرنی چاہیے تھی اس کو ایپیس بننا چاہیے تھا پھر وہ آتا یار ایک اس چیز میں اس سیریز میں یہ بھی ہے کہ پولیس بھی بہت کرپٹ ہے جب گرہ منتری جب یہ بول رہا ہے کہ آپ اسے مارو پولیس کو یہ بات بول رہا ہے ایپیس آفیسر ایک سنجے کمار مینا جسے نبائے جشان آیوب نے وہ خود یہ بولتا ہے کہ سر وہ آتما سمرپن کرنا چاہتا ہے کہ اسے پکڑ لیں آپ اسے مارنے کے آدیش نہ دیں باوزود اس کے گرہ منتر جب وہ یہ بول رہا ہے کہ اسے مارو تو اس کا آتما سمرپن نہیں کرنا اس کا انکاؤنٹر کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں گے بھی ایپیس آفیسر بھی کیسے دب ہوں تو اس کے اندر ایک چیز جو آرکشن کے اوپر بھی ایک لائن تھی وہ مجھے کافی پسند آئی میں آرکشن کے اوپر بھولوں گا نہیں اس میں یہ بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے آرکشن میں ایک بات بولی گئی تھی سنجے کمار جو بہت بیک ورڈ کلاس سے آتے تو جہاں پر جات اور راجپوت کی لڑائی چل رہی تھی اپنا ورچہ سو تابیت کرنے کے لئے مینہ اور گرجر کے بیچ میں لڑائی چل رہی تھی کون سب سے زیادہ آرکشن لے گا یہ بات بتائی گئی تو وہ جب سنجے گمار میرنہ جب یہ بات بولتا ہے کہ اگر میں اچھا ہوں پڑھائی میں تو مجھے آرکشن کی کوئی ضرورت تہی ہے تو بے شک یہ بہت ایمپورٹنٹ والی بات ہے جو لوگ آرکشن لیتے ہیں جن کے پاس سب کچھ پڑھائی کفورڈ کر سکتے ہیں شکشہ نہیں دی جاری ہے لوگ کو ان کے ساتھ بیدواب کیا جاری تو یہ بات مجھے کافی پسند آئی اس کے اندر کیر میں اس کے اوپر زیادہ نہیں بولنے والوں سیریز بہو زیادہ اس کے اندر راجنیتی کی گئی ہے تو آپ کو جب یہ سیریز دیکھنے بیٹھو تو آپ کو اپنا دماغ بہو زیادہ ایکٹیو کر بیٹھنا پڑے گا کیونکہ at the end اگر آپ اس کے اندر کوئی conclusion نکال ہوگی دیکھو conclusion تو اس میں کچھ ہے نہیں کہ اس میں کہانی بتایا گیا بہی برے کام برہ نتیجہ لیکن ان سب جس نے fake encounter کرا جیسا اس سیریز میں انسان کا use کیا جات ہے جھوٹ بول بول کے بار بار پھر دوگلا پنتی پھر پلٹا یہ یہی راجنیتی دکھائی گئی ہے وہاں پہ جس کو راجنیتی سے پیار ہے تو ایک بار ضرور اس چیز کو دیکھے میری طرف سے میں اس سیریز کو دینا چاہوں گا 8 out of 10 star اگر آپ لوگوں نے اسے دیکھ لیا تو پلیز آپ اپنے کومنٹ نیچے لکھ سکتے اگر نہیں دیکھا ہے تو اسے جا کے دیکھو کافی اچھی سیریز ہے ایک انسان کی life کو جاننے کو ملے گا کی کیسے وہ criminal بنتا ہے starting EQPSC کا تیاری کرنے والا چھاتر کیسے بن گیا criminal thanks for watching this video ملتے ہیں next video میں جاہین